اللہ والوں سے مدد مانگنے کے جائز ہونے پر حدیث مبارکہ سے کیا دلیل ہے حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اسے مدد کی ضرورت ہو اور اس کا کوئی حمدہم نہ ہو تو صحیح اس وقت یہ پڑے کہ اے اللہ کی بندوں میری مدد کرو اے اللہ کی بندوں میری مدد کرو اے اللہ کی بندوں میری مدد کرو تو غیب میں اللہ پر کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں اور جنہیں یہ نہیں دیکھتا ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہو چکا ہے حدیث پاک کا بڑا پیارا مضمون آپ نے بیان فرمایا اور اس طرح سے ہمیں پتہ بھی چلا کہ اللہ والے اللہ پاک کی عطا سے مدد فرماتے ہیں دستگیری فرماتے ہیں حقیقی مدد اللہ پاک کی ہے لیکن دنیا میں بھی ڈاکٹر بھی مدد کرتا ہے اور بھی لوگ جو ہے آپ ایک دوسرے کی سپورٹ پر ہی لوگ زندہ ہیں تو یہ ساری عطائے رب کریم کی ہیں اور بندے جو ہیں وہ اسباب کے درجے میں ہیں اور اللہ والوں کا تو پھر مقامی کچھ اور ہے